تاب کے دل لگے تیر گی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب خبیر بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی بشنوں از گوش دل مثل نبی معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عبی العالمین وصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد سید الانبیاء بالمرسلین وعلى آدھی واسحابی اجمائن اما بعد بزشتہ کے درس میں ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے لوگ جب کسی پر مہربانی کرتے ہیں ان کو کچھ عطا کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں کچھ سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ تمہاری وجہ سے نہیں ہوتا تم نے کچھ کیا اس لئے اس کے جواب میں وہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ان کی سخاوت اور بخشش ہوتے ہیں وہ اپنی سخاوت اور بخشش سے کرتے ہیں ان کا ایک خاص قسم کا اٹریکشن ہوتا ہے جو تم کو ان کی طرف کھیچ کے لے کے جاتا ہے جیسا اس سے پہلے مثال دی گئی تھی کہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو ایک بڑے دمبے کی ران خیرات کر دی لیکن چونکہ وہ چھوٹا آدمی تھا اس کو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ ایسا دمبے کی ران بھی کسی کو توفہ میں دی جا سکتی ہے اور اتنی بڑی ران بھی ہوتی ہے تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ گائی کی ران ہوگی تو چونکہ اس کی ذہنیت چھوٹی تھی اس کا ذہن چھوٹا تھا اس لئے اس نے ایسا سمجھا لیکن جب سخاوت ہوتی ہے تو دینے والا کس کو دے رہے ہیں کیا دے رہے نہیں دیکھتا بس وہ دے دیتا ہے خیمتی دمبے کی بڑی ران ایک فقیر کو بادشاہ نے خیرات کر دی تو اس لئے نہیں کہ فقیر نے اس بادشاہ کا کوئی فائدہ کیا تھا یا بادشاہ کو اس فقیر سے کوئی غرص تھی بس سخاوت ہوئی اور اس نے دے دی تو بڑے لوگ جتنے ہوتے ہیں جو آلہ ذہن کے آلہ میار کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی سے کوئی مطلب غرص نہیں ہوتا بلکہ ان کے مزاج کی سخاوت ہوتی ہے جو وہ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہو کے ان کی طرف چلے جاتے ہیں ہوتا تو یہی ہے کہ بڑے لوگوں کے پاس اہل دل کے پاس اہل اللہ کے پاس جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اس کے جانے کا کریڈٹ اس کو خود کو نہیں لینا چاہیے کھیچنے والے نے کھیچا اسی لئے بگ گیا اگر کھیچنے والا نہیں کھیچتا تو وہ جاتا نہیں تھا ایسا سوچنا چاہیے اب یہاں پر آپ اس کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس بلقیس کا جو وفت جو قاسدین کا جو ڈیلیگیشن پہنچا تھا وہ بھی بلقیس نے نہیں بھیجا تھا بلکہ سلیمان کی کشش نے ان کو کھیچا تھا اب آگے آپ کیا بیان کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں ہم چنا کہ شہ سلیمہ درنبرد جذب خیل و لشکرے بلقیس کرد جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو کھیچا اس دنیا کی جنگ میں اپنے اپوننٹ کو اپنی طرف جو کھیچا بلقیس کی جماعت کو ایک لشکر کو بلقیس کے اپنی جانب اٹریک کر لیا تو یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے کہ بیائید اے عزیزان زود زود کہ برامت موجہہ اس بحر جود سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف توجہ کی تو توجہ کا اثر یہ ہوا کہ اپنی توجہ سے سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آؤ میری طرف آؤ جلدی سے اٹریکٹ ہو کر میری طرف جلدی جلدی آؤ کیونکہ اب رحمت خداوندی کے سمندر میں جوش آ رہا ہے کرم کا دریا جوش میں ہے یہ وقت تمہارے لئے بہتر ہے تم ابھی آ جاؤ میرے پاس تو تمہاری بیگری بن جائے گی اس لئے سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنی طرف کی جاتا سوہ ساحل می فشانت بے خطر جوش موجش ہر زمانے صدگہر یہ وہ کرم کا سمندر ہوتا ہے جو کسی خطرے کے بغیر ساحل کی جانب سینکروں موٹی پھیکتا ہے جب کرم کے دریا میں جوش آتا ہے تو وہ کرم کا دریا ساحل کی طرف اپنے اندر سے نکال نکال کے موٹی پھیکتا جاتا ہے اور موٹی ساحل کنارے کی طرف پانی کے بہاؤ سے آ جاتے ہیں اگر اس وقت کوئی آدمی جائے اور موٹیاں وہاں سے اٹھا لے تو وہ رات و رات دولت مند ہو جاتا ہے اور اگر کوئی نہیں گیا اس کے جانب کوئی توجہ نہیں کی تو جیسے ہی وہ موٹ سے وہ موٹی سمندر کے ساحل پر آئے تھے ویسے ہی پھر ایک اور موٹ آتی ہے اور پھر ان موٹیوں کو بہا لے جاتی ہے تو جب کرم کا وقت ہوتا ہے اس وقت پہنچ جانا چاہیے اصلا گفتین اے اہل رشاد کی زمان رزوان در جنت کشات اے ہدایت کے خواہش مندو اے ہدایت پانے والو ہم نے دعوت دے دی ہے ہم نے اپنے کرم کے موٹیوں کو ساحل پر پھین دیا ہے جنت کا دروازہ رزوان میں کھول دیا ہے اب دروازہ کھلا ہوا ہے اگر جانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اور جب دروازہ بند ہو جائے گا پھر تم داخل ہونا تو دور کی بات ہے دروازے کے قریب تک نہیں پھٹک پا ہوئے کرم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جب کرم ہوتا ہے تو دروازے کھول دیا جاتا ہے شلعہ عام ہے یاران نکتہ دان کے لیے ہر ایک کے لیے ایک انویٹیشن ہوتا ہے آ جاؤ جس جس کو آنا ہے آ جاؤ دروازہ کھلا ہے اور اس وقت جو چلے گئے ان کی نیا پار اور جو سوچتے رہے گئے اور دروازہ بند ہو گیا تو پھر باہر کھڑے رہ کر سوچنے کے سوا کوئی چارہ بخی نہیں ہے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بند اب دروازہ بند ہو چکا پس سلیمہ گفت اے پیکاں رویت تو سلیمہ علیہ السلام نے ان خاصدوں سے کہا کہ جاؤ بلخیس کے پاس لوٹو اور جا کر اس سے کہو کہ دین کے گرویدہ ہو جاؤ دین میں داخل ہو جاؤ تم بھی دین میں داخل ہو جانا اور جا کر یہ پیام بھی بلخیس کو پہنچا دینا کہ تمہارے سونے سے ہم کو کوئی واسطہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ ہدایت کا راستہ اختیار اور یہ کرم کا وقت ہے اس کرم کے وقت کو ضائع ہونے نہ دو پس بگویدش بیا ایجا تمام زدک ان اللہ یدعو بسلام اور بلخیس سے جا کر کہو کہ اب خاصدوں کے ذریعے ہم کلامی میسیج کے ایکسچینج کرنے کا وقت گزر چکا ہے اب دیر نہیں کرنا چاہیے فوری فوری آنا چاہیے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو حق کے راستے کے حوالے کر دینا چاہیے مکمل طور پر اسلام کی دعوت خبول کر لینا چاہیے جلدی جاؤ اور جا کے میسیج پہنچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو سلامتی کی طلب بلا رہا ہے ہی بیاء اے طالب دولت شتاب کے فتوحستی زمان و فتح باب اس دولت کے طلب کرنے والو دیر مت کرو جلدی آؤ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے کرم کا دریا جوش میں ہے انعامات اللہ تعالیٰ کے دربار سے لٹ رہے ہیں جب کرم کے انعامات موتی جب لٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت کوئی آدمی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹ جائے اور بعد میں جب یہ وقت ختم ہو جائے اس کے بعد آئے تو وہ حاصل نہیں کر پاتا جو کرم کے وقت حاصل کرتا ہے کیونکہ ہم دروازے کھلے ہیں اے کہ تو طالب نہیں تو ہم بیاء تا طلب یابی ازان یار وفا جو طلب کرنے والے ہیں ان کو تو فوری آجانا چاہیے دیر نہیں کرنا چاہیے اور جو طلب کرنے والے نہیں ہیں ان کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے کوئی کوئی بھی آدمی طلب کب کرے گا جبکہ اس کی اہمیت اس کو معلوم ہوگی تو طلب کرے گا اب کسی کو اس کی اہمیت ہی معلوم نہیں ہے تو کیوں طلب کرے گا اب ان سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جو طلب کرنے والا نہیں ہے تو بھی آجا تا طلب یابی ازا یار وفا تاکہ تو اس محفل میں آئے تو تیرے اندر بھی طلب پیدا ہو جائے ایک آدمی طلب سے جاتا ہے زورت سے جاتا ہے خواہش سے جاتا ہے ایک آدمی طلب سے جاتا ہے نہ زورت سے جاتا ہے نہ خواہش سے جاتا ہے ایسے ہی زبردستی سے لیا جاتا ہے یا تو ایسے ہی بادلہ نخواستہ چلا جاتا ہے یا کسی کے اسرار پر چلا جاتا ہے یا صرف تماشا دیکھنے کے ارادے سے جاتا ہے لیکن جب جاتا ہے اور اس کا اس کا مزا لگ جاتا ہے تو اب وہ طالب بن جاتا ہے تو جو طلب کرنے والا نہیں ہے اس سے بھی کہو کے آئے ملک برہم زن تو ادھم وارزود تاویابی ہم چؤو ملک خلود ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ کی طرح اپنے دنیا کی اس بادشاہت کو دنیا داری کو دنیا کی سلطنت کو چھوڑ دو بائے بائے بول دو یہ سو عارضی چیزیں بیکار چیزیں ہیں اتنی بڑی سلطنت حضرت ابراہیم بن ادھم نے کیوں چھوڑی کس کو خواہش نہیں ہوتی ہے سلطنت مال دولت عزت ہر چیز حاصل کرنے کی حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کیا نہیں تھا ایسی بڑی سلطنت ایسی بڑی حکمرانی تھی کیوں چھوڑ دیا اس کو اس کے پیچھے کا فلسفہ جاننے کی کوشش کرو حقیقت کے پردے ان کی آنکھوں سے اڑ گئے تھے نا جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے تو انہوں نے دنیاوی سلطنت کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ رہنے والی سلطنت حاصل کر لی یہ تو ہمیشہ رہنے والی سلطنت تھی نہیں کہا میں کیا کروں چار دن کی یہ حکومت کو چار دن کی آرام و آسائش کو مجھے نہیں چاہیے چھوڑ دیا اور جو سلطنت ہمیشہ رہنے والی تھی جو آرام آسائش سکون جو ہمیشہ ان کو ملنے والا تھا وہ حاصل کر لی اب آپ حضرت ابراہیم بن ادھم کی حضرت کا جو سبب تھا چھوڑ کر چلے جانے کے جو اسباب تھے وہ اس کے بارے میں بیان کریں خفت عبود آنشہ شبانہ برسری ہارسان بربام اندر داروگی وہ جو بادشاہ تھے حضرت ابراہیم بن ادھم خوراسان کے بادشاہ تھے ایک رات اپنے محل میں تخت پر سوئے ہوئے تھے آرام سے نرم توشک نرم بستر پہرے داروں کی موجودگی ہے حفاظت کے لیے اوپر بالا خانوں پر سیکورٹی آفیسرز تینات ہیں شاندار محل ہے آرام دے بستر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے آرام کے ساتھ اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے ہارسان برمام اندر داروگیر اور جو بالا خانے پر جو ہارس تھے جو سیکورٹی گارڈز تھے وہ حفاظت کرتے ہوئے ٹھہرے تھے نگرانی کرتے ہوئے اور یہ جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں بادشاہوں کے دربار میں محلات کے اوپر کھڑے ہوئے ہتھیار ہاتھ میں لے کر حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یہ دنیا بھی بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں لیکن جو اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس جو محافظین ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اس کے پیچھے ایک اور مقصد ہوتا ہے وہ چوروں کو اندر داخل ہونے سے یا ڈاکووں اور دشمنوں کو اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے نہیں ہوتے اس کے کوئی اور اسباب ہوتے ہیں جو بادشاہ ریایہ کو خوش نہیں رکھ پاتے ان کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے کوئی ایک آدمی بھی اگر بادشاہ سے ناراض ہے تو وہ اس کے جان کے در پہ ہو جاتا ہے اس لئے سیکیورٹی رکھنا پڑتا ہے اگر ملک کے سارے شہری دلِ جان سے بادشاہ کو چاہنے والے ہوں گے تو بادشاہ کو سیکیورٹی کی کیا ضرورت پڑے گی جو انصاف والے حکمران ہوتے ہیں ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا سب چاہنے والے ہوتے ہیں تو یہ بھی انصاف والے بادشاہ تھے ان کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں تھی وہ تو کسی بھی قسم کے حادثے سے ایکسیڈنٹ سے حملے سے بینیاز تھے اور مطمئن دل رکھتے تھے ان کو خوف بھی کچھ نہیں تھا آرام سے سو رہے تھے اپنے بس طرح عدل باشت پاز بانے کام ہا نئے بشب چوبک زنا بربام ہا مقاسد کا جو محافظ ہوتا ہے وہ انصاف ہوتا ہے اگر انصاف ہے تو اس کو کسی بیرونی محافظ کی ضرورت نہیں ہے جہاں ریایہ کے ساتھ انصاف نہ ہوگا کسی کو لگے گا کہ ہمارے ساتھ نائنصاف یہ ہو رہی ہے تو وہ حملہ کرنے کے ذر پر ہوگا دشمن بنے گا تب محافظ کی ضرورت پڑے گی ایسے لوگوں کو محافظین چوروں کے ڈر سے یا جان کے دشمنوں کے ڈر سے نہیں رکھے جاتے لیک بدھ مقصود اشس بانگے رباب ہمچو مشتا خان خیال آن خطاب اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم بن ادم کے محل کے بالا خانے پر جو محافظین تھے جن کے ہاتھوں میں ہاتھیار نہیں تھے بلکہ ان کے ہاتھوں میں موسیکل انسٹرومنٹس تھے وہ بجاتے رہتے تھے اور جیسا صوفیہ کے پاس ایک سما ہوتا ہے موسیقی کے ساتھ سنتے ہیں تو یہ ان آوازوں کی گرویدہ ہوتے ہیں اس لیے ان کو بجانے کے لیے معاملہ رکھا جاتا ہے اور ان کو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آوازوں کے ذریعے اپنے اس زندگی کو یاد کرتے ہیں جو وہ عالمِ ارواح میں تھے جب ان کے ساتھ سوال کیا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں وہ ایک ریتمک آواز تھی موسیکل آواز تھی اور جنت میں بھی جب آدم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا تو وہاں پر جنت میں جو آوازیں ہیں وہ بھی پوری موسیکل آوازیں ہوتی ہیں اب ہم نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے آب و گل کی دنیا کہتے ہیں مٹی اور پانی کی دنیا یہ اس میں آنے کے بعد ہم نے وہ سارے آوازوں کو جو عالمِ ارواح میں ہم نے سنی تھی عالمِ لاہوت میں ہم نے سنی تھی وہ جنت کی پیاری پیاری آوازیں سب بھلا بیٹھیں لیکن یہ جو میوزک ہے ان آوازوں کا ان آوازوں سے تعلق ہے جن کو وہ دنیا کی زندگی یاد ہوتی ہے یا دلائی جاتی ہے وہ ان آوازوں سے موسیقی کی اس کو یاد کر کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں نالِ سرنا و تہدیدِ دُحُل چیزکِ ماند بدان ناخورِ کل یہ جو نفیری کی آواز کہتے ہیں اس کو سرنا بانسوری کی آواز یہ آواز اور دھول کی دھمک جو دھول بچتا ہے اس آواز کے ساتھ سر اور تعل اس کے ساتھ وہ اس کا مزا لیتے ہیں اس زندگی کے جو آوازیں ہیں اس عالم کی جو آوازیں ہیں اس کا مزا لے کے اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں پس حکیما گفتا اند ای لہن ہا از دوارِ چرخ بگریفتِ ما بعض حکیموں نے بعض بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو راگ راگنی ہیں میوزک کے اندر جو ہوتے ہیں یہ اصل آسمان کی گردش سے لیے ہوئے ہیں اس کا تعلق آسمان کی گردش سے ہے ایسا دنیا میں میوزک تیار نہیں ہوئی ہے میوزک کے پورے جو بیسکس ہیں پورے آسمان سے آئے ہیں جیسے کہ ایک بہت خاص بات کہی جاتی ہے میوزک میں میوزک میں مخام بارہ مخام ہوتے ہیں بارہ مخام سے مولاد یہ ہے کہ نوٹس کیز جو ہوتے نا ہارمونین کے جو کیز ہوتے ہیں نوٹس جس کو کہتے ہیں ڈی کے ساتھ نوٹس یہ بارہ ہوتے ہیں اور آسمان کے برج بھی بارہ ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں میوزیکل نوٹس میں کیا کہا آتا ہے سی جو بارہ مخامات ہیں جو بارہ نوٹس ہیں کیز ہیں میوزک کے وہ اس کے نام بتا رہا ہوں سی سی شارپ اور سی شارپ کا ایک نام ہے ڈی فلیڈ بھی ہے اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے ڈی پھر چوتھا ہوتا ہے ڈی شارپ اس کو ای فلیڈ بھی کہتے ہیں پھر پانچوان ہوتا ہے ای پھر اس کے بعد ہوتا ہے ایف پھر ہوتا ہے ایف شارپ اس کو جی فلیڈ بھی کہتے ہیں پھر نوہ ہوتا ہے جی شار پھر دسوہ ہوتا ہے اے پھر گیاروہ ہوتا ہے اے شار پھر بی فلیٹ پھر باروہ ہوتا ہے بھی اس طرح سے بارہ نوٹس ہوتے ہیں میوزک کے اور آپ دیکھئے کہ یہ لیے گئے ہیں آسمان کے بارہ برجوں سے اب آسمان کے بارہ برج کون سے ہیں ایک حمل ایک سور ایک جوزہ سرطان اساد سنبولہ میزان یہ جو جتنے ہیں اقرب اس کو انگلزی میں ہم زوڈیاک سائنس کہتے ہیں ایریس، کینسر، لیو، ورگو، سکورپیو اس طرح سے جو ہوتے ہیں یہ دو بارہ بارہ کا ایک دوسرے کے ساتھ لنگ ہے اسی طریقے سے میوزک میں سر بھی ساتھ ہوتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں سارے گاما پادانی یہ ساتھ سر ہوتے ہیں یہ ساتھ سیاروں سے لیے گئے ہیں ساتھ سیارے تو آپ جانتے ہیں اس کے بعد ہے پھر میوزک کے بارہ شعبے ہوتے ہیں چوبیس شعبے ہوتے ہیں میجرز کہتے ہوں گو میوزک کے لائنگویج میں 24 میجرز یہ چوبیس ہوتے ہیں اور یہ چوبیس گھنٹوں سے لیے گئے ہیں آسمان کے اوپر جو سورج زمین کے اوپر نکلتا ہے اس کا جو 24 آورز کا جو دن ہے اس سے لیے گئے ہیں پھر میوزک میں 48 اسکیل بتائے جاتے ہیں جس کو ترقیبیں کہا جاتا ہے اور یہ 48 ہفتے جو ہوتے ہیں سال کے اس سے لیے گئے ہیں 48 اسکیلز ہیں میوزک کے اس میں بھی ایسی ہے سی میجر جی ڈی اے ای بی اس طرح سے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سی مائنر جی مائنر ڈی مائنر اے مائنر اس طرح سے ہوتے ہیں ایف شارپ سی شارپ یہ پورے 48 اسکیلز ہیں تو ایک دوسرے کا آسمانی دنیا سے میوزک کے دنیا کا خاص لگا ہوئے ہیں اس لیے جو لوگ آسمانی دنیا کے مشتاق ہوتے ہیں ان کو میوزک پسند آتی ہے اس لیے آپ دیکھیں گے صوفیہ کے پاس میوزک کی اہمیت ہے اب جن کو اس دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہیں تو ان کو میوزک سے کیا لینا دینا ہے یہ آسمان کی گردیشوں کی آوازیں ہیں جس کو لوگ میوزکل انسٹرومنٹس میں استعمال کرتے ہیں جن کو لوگ اپنے گلوں سے نکالتے ہیں اب یہ جو آوازیں جو میں نے بتایا ہے نوٹس اور سکیلز وغیرہ کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے یہ سب کے سب انسان کے گلے کے اندر ہوتے ہیں جو لوگ پریکٹس کرنے والے ہوتے ہیں نا دیکھیں آپ ان کو جیسے جیسے وہ نوٹس پر انگلی رکھتے ہیں کی بورٹس پر انگلی رکھتے ہیں ساتھ میں آواز بھی نکالتے جاتے ہیں سارے گاما یہ جو دونوں کا جو کمبینیشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ دونوں کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے یہ آسمانی دنیا سے آئے ہیں مومنہ گویند کا سارے بہشت نقض گردانید ہر آواز زشت اور جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنت کے آثار نے ہر بھدی آواز کو حسین بنایا ہے انسان کی آوازیں بھدی ہوتی ہیں بہت ہی بھدی آواز والا انسان ہے جیسے کہ جانوروں کی آواز ہے اس طرح کے آواز جانوروں کے مو سے نکلتی ہیں انسانوں کی حلق میں بھی ویسی آواز ہے لیکن چونکہ انسان کا تعلق جنت سے ہے لہذا اس انسان کی آواز میں وہ لطف پیدا کر دیا گیا ہے جو جنت میں ہوتا ہے جانوروں کی آواز میں وہ لطف نہیں رکھا گیا ہے جو انسان جو میوزک کے ساتھ جو گاٹا ہے سیکھتا ہے میوزک کیسی چیز کا نام ہے میوزک انسان کو سکون پہنچاتی ہے میوزک انسان کو ڈپریشن کا شکار بنا بھی سکتی ہے میوزک انسان کو ڈپریشن سے نکال بھی سکتی ہے بہرحال اس سے زیادہ تصریر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب جنت میں جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جنت میں سے لی گئی ہیں یہ آوازیں تو اب آپ تو جنت میں گئے نہیں ہوئی آپ کو کیسے پتا تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو جنت میں ڈالا گیا تھا نا تو تم تو اسی کی اولاد ہو تو وہ جو آدم علیہ السلام کی سرشت میں جو میوزک داخل ہو چکی ہے وہی میوزک نیچے تک منتقل ہو رہی ہے آدم علیہ السلام کے اجزاء تو تھے نا جنت میں انہوں نے تو سنے نہ وہ آواز ہیں وہی اثرات ہیں جو ان کی اولاد میں آگئے ہیں گرچے برما ریخت آبو گل شکے یاد ما آید ازاہا اندکے یہ جو دنیا کی جو زندگی ہے ہماری ہمارا جو جسم ہے یہ مٹی اور پانی سے بنا ہوا یہ جسم میں ہماری روح آنے کے بعد جسم ہماری روح کے اوپر غالب آ چکا ہے جس کی وجہ سے جو جنت کی اور آسمان کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمارے اندر شک پیدا ہو گیا ہے تو یہ غلبہ جسم کا ہو گیا ہے روح کے اوپر اس وجہ سے ہو رہا ہے لیکن چونکہ روح تو بہرحال ہے جسم کے اندر تو روح ہم کو کبھی کبھی اس کی یاد بھی دلا دیتی ہے اپنے اثرات بھی دکھاتی ہے اس لیے انسان کا دل اس کی روح کی وجہ سے میزک کی طرف اٹریک ہوتا ہے جسم سے میزک کا کوئی تعلق نہیں ہے میزک کا تعلق تو روح سے تو بھلے ہی روح کے اوپر اس کا جسم کا غلبہ ہو گیا ہو لیکن روح تو بہرحال ہے نا تو وہ تو اپنے اثرات دکھائی دکھائی اس لیے انسان تو میزک کی طرف دلچسپی ہوتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر آدمی کو نہیں ہوتی بھی بعض لوگوں کو میزک سے کوئی دلچسپی نہیں بھی ہوتی ہے جو لوگ جسم کے غلبے والے ہیں روح کو انہوں نے نیچے کر دیا ہے اور جسم کو اپنے اوپر حاوی کر دیا ہے وہ تو مٹی والی زندگی میں بسر کر رہے ہیں اس آب و گل کی دنیا مٹی اور پانی کی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ایسے لوگوں کو یہ سر کہاں سے مزا دے سکتے ہیں جن کے اوپر میٹیریلزم حاوی ہے ان کو میزک سے کوئی لطف نہیں آئے گا میٹیریلزم کے اوپر سپریچولزم کو حاوی کرو ٹپٹا جلے گا میزک کیا مزا دینے والی چیز ہے لیکن اب یہ ہے کہ میزک انسان کے اوپر اثرات تو ڈالتی ہے لیکن جو چیز ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو اُبھارے گی اگر گندگی ہوگی انسان کے دل کے اندر تو میزک گندگی کو ہی اُبھارے گی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سما کی محفلیں قوالی کی محفلیں جو ساس کے ساتھ ہوتی ہیں ہر آدمی کے لئے نہیں ہے جن کے اندر گندگی بھری ہے اگر وہ لوگ میزک سنیں گے تو پھر گندگی میں ہی اضافہ ہوگا جن کے دل صاف ہیں جن کے دلوں کے اندر اچھائیاں ہیں ان کے لئے میزک فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے ان کی اچھائیوں میں اضافہ ہوتا ہے اب آپ ایک مثال دیتے ہوئے اس مسئلے کو سنجھاتے ہیں جب پانی پشاب یا گندگی میں مل گیا یا پانی کے اندر کوئی پشاب ڈال دیا گیا یا گندگی ڈال دی گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ سارا پانی نہ پک ہو جائے گا اس کا مزاد بھی بدل جائے گا اس کا مزاد بھی بدل جائے گا پانی کا کڑا ہٹ آ جائے گی پانی کے اندر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا تو ہوتا ہے بھلے ہی پانی کے اندر گندگی ڈال دی گئی ہو جس کی وجہ سے پانی پورا نجس ہو گیا ہو اس کا اثر خراب ہو گیا ہو اس میں ملاوٹ آ گئی ہو اس کا مزا اس کی بو سب خراب ہو گئی ہو سب کچھ ہوا ہو لیکن بہرحال اس کے اندر پانی کا وجود تو ہے اس کے اندر پانی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ تو پائے جاتے ہیں اس کے اندر سے ایچ ٹوو غیب ہو گیا کیا وہ تو غیب نہیں ہوا نا وہ تو ہے تو مطلب پانی ابھی اس کے اندر موجود ہے اور یہی وجہ ہے حالانکہ پیشاب آگ کو نہیں بجاتا لیکن یہ پانی جو پورا نجس ہو چکا ہے آگ کو بجائے گا کہ نہیں بجائے گا پیشاب نجس چیز ہے وہ آگ کو نہیں بجاتا لیکن یہ پانی پیشاب کے گرنے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے لیکن یہ آگ کو بجائے گا کہ نہیں بجائے گا ہو جائے گا کیونکہ پانی ناپاک ہونے کے باوجود اس کے اندر پانی کے qualities elements موجود ہیں ویسے ہی انسان کا معاملہ ہے انسان دنیا میں آنے کے بعد بھلے ہی کتنا خراب ہو جائے لیکن روح تو اس کے اندر موجود ہے اپنے اثرات وہ دکھائے گی گر نجس شد آب این تبعش بمانت قاتش غمرا بطب خود نشانت پانی اگرچہ کے ناپاک ہو گیا لیکن اس کا مزاج باقی ہے اور وہ غم کی آگ کو اپنے مزاج سے بجھاتا ہے اگر روحانیت کے اثرات استعمال کرنا آ جائے تو اس جسم کی وجہ سے انسان کے اندر جو غم تاری ہوتا ہے روحانیت کی وجہ سے اس غم کو بجھایا جا سکتا ہے غم کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے آپ آگ سے یہاں پر غم اور اندوہ پریشانیاں لے رہے ہیں اور روح سے مراد سکون اور اتمنان کو لے رہے ہیں تو اگرچہ کہ آپ کا سکون اور اتمنان اس دنیاوی جنجٹوں کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو لیکن جب آپ روح کا پانی چھڑکیں گے تو بھلے ہی آپ کی روح پیشاب سے مل کر خراب ہو گئی ہو گندگی سے مل کر خراب ہو گئی ہو لیکن آگ بجھانے کا کام تو برابر کرے گی کیونکہ پانی کے الیمنٹس بہرحال اس کے اندر موجود ہیں پس غزائے آشخان آمد سما کے درو باشت خیال اجتماع اسی لیے جو سما ہوتا ہے وہ آشخوں کی غزہ بن جاتی ہے کیونکہ اس سے وہ اپنے محبوب سے ان کے تعلق کا ان کے عشق کا جو اندرونی معاملہ ہوتا ہے اس سے وہ لوگ اس میں اضافے کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے عشق حقیقی اللہ سے عشق اللہ کے نیک بندوں سے عشق اگر کسی کے پاس ہوگا تو میوزک سے ان کے عشق میں ضرور اضافہ ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میوزک سننا حرام ہے کیونکہ اس سے گند جذبات بھی بڑھ سکتے ہیں دل کے خیالات جو ہوتے ہیں وہ اس سے خوت حاصل کرتے ہیں انرجی آتی ہے دل کے اندر جو خیالات آپ کے ہوتے ہیں وہ میوزک سے اس کے اندر انرجی ملتی ہے اگر گندے خیالات ہوں گے تو گندے خیالات کو انرجی ملے گی اور اچھے خیالات ہوں گے تو اچھے خیالات کو انرجی ملے گی جو اندر ہوگا اسی کو انرجی ملے گی وہی زیادہ ہوگا اسی لیے کہا گیا ہے کہ میوزک سننا ہر کسی کے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اگر گندگی بھری ہوگی تو گندگی میں ہی اضافہ ہوگا اس کو تو کم کرنا ہے نا تو آواز اور نغمہ اچھی آواز اور اچھا گانا یا اچھی میوزک اپنے اثرات دکھاتے ہیں انسان کی زندگی کے اوپر ان کے دل کے اوپر ان کے دماغ کے اوپر ہر چیز کے اوپر اس کے اثرات پڑتے ہیں آتشِ عشق از نواحہ گشت تیز آن چنا کے آتشِ آن جوز ریس اور عشق کی آگ اگر ہوگی تو وہ بھی گانوں سے تیز ہو جائے گی جو لوگ گانے سنتے ہیں ان کے عشق کی آگ بھی تیز ہو جاتی ہے اگر دنیاوی عشق کی آگ ہوگی یا دنیاوی عشق کو اُبھارنے والے گانے ہوں گے تو دنیاوی عشق اُبھار جائے گا اگر اللہ کے راستے میں جو پیدا ہونے والا عشق ہے اگر وہ ہے اور اُس کو اُبھارنے والے گانے ہوں گے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا اب آپ تیہ کرو کہ آپ کو کونسا گانا سننا ہے کونسا نہیں سننا ہے آپ کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے اور موسک آپ کو کس قدر اچھے راستے پر لے جانے کا کام کر رہی ہے کتنے برے راستے پر لے جانے کا کام کر رہی ہے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو اس کے بعد پھر آپ تیہ کرنا کہ موسک آپ کے لئے جائز ہے یا نہ جائز لیکن جو عاشق ہوتا ہے وہ یقیناً موسک سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے اندر جو جذبات اس کو اضافہ کرتا ہے اور اس سے سکون بھی حاصل کرتا ہے بلکل ایسے ہی جیسا کہ جھار سے پانی میں اخروڑ گرانے والے آدمی کا واقعہ تھا کیسا آدمی جھار سے اخروڑ توڑ کر پانی میں ڈال رہا تھا تو یہ جو جھار سے اخروڑ توڑ کے پانی میں ڈالنے والا جو واقعہ ہے یہ کیا واقعہ ہے اور اس سے ہم کو کیا مولانا رہا ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے صلی اللہ تعالیٰ خریف خیر سیدنا محمد وآلہ وآلہ وآصحاب اجمعین والحمدللہ ہم تابہ کے دلگے تیرگی پیر بیر بہر طوبہ درائے شباب غبیر بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مث نبی معنبی دلہ صدق بلتا مسمم شبی